گجرات کچہری چوک قتل کیس کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی فائرنگ کے وقت پولیس کہاں تھی عدالت دور تھانا سیولائن کے قریب دن تھے ہڑے سر عام لڑکی کے قتل وقوع پر ناکس کوٹی انزابات پر اعلیٰ پولیس افسران کی طرف سے ایکشن نہ لیے جانے پر عوام حیران پریشان مطلقہ ایسے چوچوکی انچارج اور سیشن عدالت سکوٹی انچارج کے خلاف نہ کوئی محکمہ نہ کاروئی عمل میں لائی گئی اور نہ ہی انکوائریوں کا آغاز کیا گیا کئی واقعات کے باوجود کجرات کی عدالتوں میں سکوٹی کے فول پروف انزامات نہ ہو سکے ہیں اور عدالتوں میں تریخ پیشی پر آنے والے ملزمان اور مدیع پارٹیوں کی جانوں کے تحفظ کو یقینی نہ بنایا جاہاں سکا ہے آئی جی پنجاب راو سردار علی نے بھی سیشن عدالت کجرات کے قریب کچہری چوک میں پسند کی شادی کرنے والی لڑکی منیبہ افصل کے قتل مقدمہ کی رپورٹ طلب کر لی ہے مرکزی ملزمان مقتولہ کا بائی عمران افصل چیمہ اور قزن گلا مرسا کی گرفتاری عمل میں نہ آسکی ہے دو روز قبل کنجا کی رہائشی بائیس سالہ منیبہ افصل سیشن کورٹ سے اپنے خامت کے حق نے بیان دے کر واپس جا رہی تھی کہ گاڑی کے قریب آ کر مسلح افراد نے اسے گولی مار کر قتل کر دیا فرار ہو گئے ٹی پیو گجرات و مسلمت ڈی ایس پی سٹی نے جائے وقوع کا فوری دورہ کیا تھا واقعہ کے بعد پولیس نے کئی گھنٹو تک علاقہ کو گیرے میں لیے رکھا پولیس کے مطابق مقتولہ منیبہ نے پسند کی شادی کر رکھی تھی جکم نومبر کو برسا نے اس کے اگوا کم قدمہ تھانا کنجا میں نان کے حلاف درج کروایا تھا منیبہ سیشن کورٹ میں اپنے خامت کے حق میں بیان دے کر واپس جا رہی تھی کہ کار کے پیچھے آنے والے افراد نے فیرنگ کر کے اسے موت کے گاٹ اتار دیا پولیس نے مقامی کار سٹینڈ سے خاصل کی جانے والی کار کے ڈرائیور اور کار کو قبضہ میں لے کر تفتیش شروع کر دی ہے رپورٹ الحجاز نیوز گجرات